بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآلصحابکہ یا حبیب اللہ آج جمعہ المبارک اور دس فروری دوزارتائیس کو ہم آستان علی شرک پششریف سے گزارش کر رہا ہوں ابھی ایک عدد دن پہلے جعوید چودری صاحب کا ایک کالم جس میں سابق آرمی چیف اور سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایک خفیہ ملاقات جس کو منظریان پر لایا گیا یقیناً وہ صاحب کا آرمی چیف صاحب کی طرف سے جوید چودری صاحب کو کہا گیا کہ بھی یہ چیزیں شائع کریں لیکن وہ جو چیزیں کالم کے اندر لکھی گئی ہیں اور اس میں جو عمران خان صاحب کا کونفیڈنس نظر آتا ہے کہ وہ دن کیا تھے بائیس گلس تھی جن دنوں عمران خان صاحب کے اوپر ناہلی کی کیس چار رہے تھے ان کی گرفتاری کے پلان ہو رہے تھے ان کے ورکروں کو گرفتار کر کے حراسہ کیا جا رہا تھا ظلم اور زیادتیاں کی انتہا ہو رہی تھی ایسا پولیٹیکل کیسز میں ظلم زیادتی تو ہر کبھی کم از کم ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا لیکن یہ کیوں ہوا ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس کو میں بے شرمی کی حکومت کہتا ہوں اب جب بے شرم حکومت ہے اور بے شرمی کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کچھ بھی ان کے لیے پھر کرنا جو ہے وہ عجیب نہیں ہے نہ انہیں قانون کی پرواہ ہے نہ انہیں آئین کی پرواہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سب کو ملک کی پرواہ تو ہونی چاہیے ہم ملک ہے تو ہم سب ہیں اور ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے اگر ہمارا ملک پرابل میں جائے گا تو ہر بندہ پرابل میں جائے گا ہر ادارہ پرابل میں جائے گا لیکن یہ جو چیزیں منظر عام پر آئیں جوید چودری صاحب کی کالم کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں تو عمران خان صاحب کی عزت پہلے سے مزید بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید حمد عطا فرمائے مزید جوا مردی عطا فرمائے جس طریقے سے وہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں یہ قابل استعائش ہے اور ہم اور میں اس بات پہ بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جب سے عمران خان صاحب کے ساتھ چلا ہوں دوزار بارہن سے اس وقت سے لے کے آج تک میرے دل میں خان صاحب کی قدر عزت کام نہیں ہوئی اگرچہ بیچ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے جو رانہ تنویر حسین صاحب نے ہمارے جو ایم این اے ابھی بھی ہیں انہوں نے جو مناسب سمجھا اور مجھے ساتھ لے لیا لیکن میں نے اس شرط پر وہ ٹکٹ ان کی اس وقت قبول کی کہ میں علاقہ حالات کے وجہ سے علاقے کو پرعمر رکھنے کے وجہ سے کریمینل لوگوں سے علاقے کو محفوظ رکھنے کے وجہ سے آپ کا علاقہ سطح پر ساتھ دے رہا ہوں لیکن میں نواز شریف صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں اور عمران خان صاحب کی عزت کرتا ہوں تو مسلم لیگ نون جوائن کیا بغیر میں نے لوگوں کے کہنے پر اسرار پر ٹکٹ قبول کیا لیکن جب عدالت عظمہ نے یہ کہہ دیا چونکہ میں جب ایم پی الیکٹ ہوا تو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کبھی بھی نہ میں نے سپیکر کا ووٹ ڈالا نہ میں نے چیم منسٹر کا ووٹ ڈالا چونکہ میرے اوپر ایک برڈن تھا کہ میں الیکٹ اگر ہوا ہوں عوامی ووٹوں سے اور اگرچہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لیکن میرا ان سے اختلاف رائے ہے اور وہ میں اختلاف رائے رکھتا ہوں وہ قائم رہا اگر مسلم لیگ نون کے اندر وہی سٹائل رہا جن وجوہا سے مجھے اختلاف تھا تو اختلاف ختم کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب عدالت نے کہہ دیا کہ آپ نے ہر صورت ووٹ دینا ہے اور آپ ایبسنٹ بھی نہیں ہو سکتے تو پھر میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ ایک تو میں اپنے مزاج کے خلاف اپنی سوچ کے خلاف ووٹ دے دوں اور دوسرا پھر یہ تھا کہ میں رزائن کر دوں تو میں نے الحمدللہ رزائن کر دیا اور میرا ضمیر مطمئن ہے میری ذین مطمئن ہے اور میرے دوست بھی اس بات پہ خوشی محسوس کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن میری ایک اعتماس ہے جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں مولان فضل الرمان صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں ہم سب کو وطن کا سوچنا چاہیے اور وطن کے لیے جو فارمولہ اس وقت چر رہا ہے کہ فوری انتخابت کرا دی جائیں اس سے اچھی کوئی آپشن نظر نہیں آتی اب اس سے پی ڈی ایم اگر بھاگ رہی ہے تو یہ ایٹسیلف ایک لمحہ فکریہ ہے کہ چیز چیز کے لیے وہ بار بار شوڑ ڈار رہی تھے دوبارہ الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں اس سے اب بھاگ رہے ہیں اور پھر وہ شوڑ ڈار رہے تھے کہ عمران خان نے مگائی کر دی مگائی کر دی مگائی کر دی آج مگائی کی انہوں نے حدیں بھار کر دی ہیں بیڑا خر کر دیا ہے غریب آدمی کا چینہ محال ہو گیا ہے لوگوں کو ہم روزانہ روتے دیکھتے ہیں بچارے جن کے جو فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں اور جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں آگے ان کو نوکریہ نہیں مل رہی کون نوکری دے گا جب کاروبار چلنے بند ہو جائیں گے اور آگے جو مزید حالات خراب ہو رہے ہیں مزید خوفناک صورتحالہ آ رہی ہے اللہ کرے کہ ہمارے قائدین کو سمجھ آ جائیں اور میں مسلم لیگ نون کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا دل بڑا کریں اس وقت محول تو ان کے خلاف ہے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کر رہے اور ایک بہت بڑا فالٹ ہے جو اوپن لی وہ عدالت کے ساتھ سامنے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے ملک سے باہر باغ گئے اور جھوٹا تو ممبر قومی ساملی نہیں ہو سکتا اور شباز شریف صاحب نے بھی جھوٹ بولا ایک جہلی ایفیڈیوٹ دیا تو جہلی جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے والا بھی ایمینین نہیں ہو سکتا تو سادھ کو امین ہونا ضروری ہوتا ہے کاغذوں میں تو وہ تو کاغذوں میں بھی سادھ کو امین نہیں رہے اوپن ہے پہلے بھی جھوٹ ان کے بے شمار ہیں مریم صاحبہ بھی کہتی تھی میری پاکستان میں پراپٹی کیا باہر کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے تو سادھا کچھ نکل آیا لیکن نہ انہیں شرمدگی ہوئی نہ کسی مسلمی کی نون والے کو ہایا آئی تو باہرحال ان کے جھوٹ تو واضح ہیں اب مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے ایک بندہ عدالت میں جھوٹا ایفیڈیوٹ دیتا ہے اس کے بعد وزیراعظم بن جاتا ہے عساق ڈار صاحب عدالتوں سے بھاگ کے ملک سے بار چلے جاتے ہیں وزیراعظم کے سیئے سے کہ عدالتوں کو جواب نہ دینا پڑے چکر دے جاتے ہیں اور پھر آتے دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور عدالتوں کو کوئی اپنی شاہد عزت کا خیال نہیں ہے تو باہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے اللہ کرے ہم صاحب نے مل چل کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے تو مسلم لی نون کو میرا ایک مشورہ جی ہے ظاہر میرا ان سے ایک تعلق رہا ہے ان سے ایک محبت رہی ہے میں ممبر قومی سملی رہا ہوں میاں نواز پیس آپ کے ٹکٹ کے اوپر اور اس وقت میری محبت تھی اور بھی ان کو جائز محبت تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو برداشت کریں الفیل نہ کریں فوری الیکشن کرائیں فوری الیکشن کا ریزلٹ کیا آئے گا کہ عمران خان صاحب دوبارہ برسل اقدار آ جائیں گے آنے دیں اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کریں گے آپ کچھ اس سے اچھا فارمولا لے کے آئیں گے تو شاید دوبارہ قوم آپ کو پسند کر لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو اپنی کامجابی نظر نہیں آ رہی تو آپ الیکشن ہی نہ انہیں دیں آپ قانون کو بھی پار کر دیں اور آئین کا بھی کوئی خیال نہ رکھیں تو باہرحال فوری انتہابات جو ہونے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت فوری انتہابات ہو جانے چاہیے اسی میں وطن کی بقاہ ہے اسی میں لوگوں کا ٹرس بڑھے گا اسی میں بیرونی جو کفتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کریں گی تو میں نے کچھ دوستوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا اظہار خیال جو میری پہلی بھی عادت رہی ہے جہاں میمبر قومی اسمبلی تھا تو میاں نوازشیف صاحب سے کچھ ایشیوز کے اوپر میرا اختلاف ہوا تو میں نے سعودی عرب جا کے بعد احترام کے ساتھ ان سے اختلاف رہے کیا اور اپنا نکتہ نظر ان کے سامنے رکھا میاں شباشیف صاحب سے بھی میری بڑی لمبی چوڑی میٹنیاں ہوتی رہی اور جو بھی میں محسوس کرتا تھا انگلینڈ میں بھی ان کچھ میٹنیاں ہوئیں امریکہ میں بھی ہوئیں اور میں اختلاف رہے اپنا ان کے سامنے پیش کرتا رہا اور یہی میری پوزیشن عمران خان صاحب کے ساتھ رہی کہ جب وہ پرائیم سٹر ہاؤس میں تھے تو میں ان سے ٹائم لے کے کئی دفعہ گیا کئی دفعہ انہوں نے میربانی کی اور جہاں جہاں مجھے محسوس ہوا کہ حکومتی پالیسیوں کے اندر یہ تھوڑا بیٹری کی صورت ہے تو میں نے ان کی خدمت میں گزارشات کی وہ علاق بات ہے عمل ہوا یا نہیں ہوا لیکن میں نے گزارشات کی اور انہوں نے ہمیشہ میری بات کو پسند بھی کیا یہی پوزیشن میری ان کے پرائیم سٹر بننے سے پہلے تھی پہلے بھی میں نے کئی چیزوں کے اوپر بعض چیزوں کے اوپر میں نے اختلاف کیا وہ بھی میں نے ان کے گزارش کی اور بعض چیزوں کوئی نئے مشورد دیئے وہ بھی ہمیشہ انہوں نے پسند کیے تو ابھی جو پچھلا دور ہوا ہے حکومت وقت جو عمران خان صاحب کی تھی دیکھیں اس کے اندر جہاں ہمیں محبت ہے عمران خان صاحب سے ان کے سچائی کے وجہ سے اور پاکستان کی بقا کی وجہ سے جب وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں اور دل سے کہتے ہیں میراج یا بالکل میری اپینین ہے کہ وہ دل سے کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو نبی پاک کی صیرت پڑھانی چاہیے اور اپنے نبی پاک کی صیرت پڑھا کر لوگوں کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ بھی بات وہ دل سے کرتے ہیں یورپ کے اندر جو ہمول دیکھا انہوں نے اور میں اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ دوں گا کسی اور بھی لاغ میں کہ خاصہ میں یہ تبدیلی کیسے آئی میری اسیسمنٹ ہے میں نے انہوں کا انٹرویو تو نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ میری اسیسمنٹ پہلے بھی کبھی غلط نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ان کے رفقہ سے اور خود عمران خان صاحب سے بھی جن کے اوپر مجھے تحفظات رہے اور آج بھی ہیں اب جو محول نظر آ رہے ہیں کہ ایک اکثریت خان صاحب سے پیار کر رہی ہے بہت بڑی اکثریت اور ابھی جو محول نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ کراچی سے خیبر تک خان صاحب ٹو تھرڈ میجارٹی سے زیادہ وولڈ لیتے نظر آ رہے ہیں اللہ کرے کہ جلد الیکشن ہوں اور خان صاحب جلد دوبارہ برد سے ایک دار آئے لیکن میں چاہوں گا کہ اس دوران جو غلطیاں پہلے ہوئیں ان کو ضرور ڈسکس کرو ضرور ان کو ہائلٹ کیا جائے اور وی لاگ کے ذریعے کرنے کا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جو پی ٹی ای کے باقی رفقہ ہیں جو خان صاحب کی اردگد ہیں انہیں بھی سننے کا موقع ملے انہیں بھی اپینین کیم کرنے کا موقع ملے اگر کہیں میری غلطی ہے تو وہ میری بھی مشافہ اصلاح کر سکتے ہیں اپنی میڈیا کے ذریعے اور رائے دے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اگر میری رائے ٹھیک ہے تو اس کو مزید بہتر کر کے خان صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں تاکہ جب وہ دوبارہ برد سے ایک دار آئیں تو وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہو جو پہلے غلطیاں ہوئیں اور انشاءاللہ یہ میں نے ایک تحیہ کر لیا ہے اور ایک غلطی تو آج کے اس ویلاغ میں بھی بتا دیتا ہوں آج کے اس گفتگو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے ذلے کے جو صدر تھے کمر عمران صحیح صاحب جو غالباً چودہ پندرہ سال سے ذلے کے صدر آ رہے ہیں سب سے پہلی دفعہ ہم نے انہیں چونا تھا میں بھی ان کا سپورٹر تھا اور بڑا اچھا انہیں کام کیا کوئی ذلے میں ان کے مخالفت آج تک ہم نے دیکھی اور بار بار وہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت رکھی لیکن آج انہوں نے کچھ میڈم یاسمی راشت صاحبہ سے اور حماد عذر صاحب سے یا باقی قیادت سے ان کے رویے سے تھوڑا دل برداشتہ ہو کر جو رضائن دے دیا تو کسی نے ان کو نہیں پوچھا اب نے رضائن کیوں دیا ہے ان کا رضائن فوراں قبول کر لیا اور پھر نیج اس کو صدر زلے کا بنا دیا جس کو کام از کا میں تو قبول نہیں کرتا وہ احل نہیں ہے بطور ایم پی اے تو وہ ایکسیلنٹ ہیں میرا اُس سے اچھا تعلق ہے لیکن ڈیلو صاحب جو ہیں وہ بطور صدر زلے کے کسی صورت اچھا رول ادا نہیں کر سکتے نہ ہی ان کا ٹیمپرامنٹ ہے اور وہ تو عمران خان صاحب کے نظریہ کے بھی پوری طرح ہم آنگی نہیں رکھتے ڈیلو صاحب کا یاٹی چھوڑ رہا ہے جب اختلافات ہوئے اور پی ٹی آئی کے اندر کے نیا گروپ پیدا ہوا تو وہ دوسرے گروپ کے ساتھ کھڑے رہے اور جب وہ گروپ کہلیں خود ہی فینش ہو گیا تو دوبارہ وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو گیا اور پھر ریگولار پی ٹی آئی کے اندر آ گیا تو ایک تو وہ پی ٹی آئی کے پوری طرح ہے نہیں دوسرا کسی نے بھی ان کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور یہ جو رویہ ہوا کہ انہیں مسلط کر دیا گیا زلے کے اوپر میں ایک شدید غلطی سمجھتا ہوں پورے زلے کے راہے لیانا چاہیے تھی یہی تو نہ رہے عمران خان صاحب کا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے تو میڈم یاسمی راشت صاحب سے بھی ہم پوچھنا چاہوں گا کہ ہم شیفوں پورے والے کوئی غلام تو نہیں ہے کہ آپ جس کو مرضی مسلط کر دیں سب کو بلا لیتیں سب سے مچھرا کرتیں اور پھر اس چیز کو کرتیں تو شاید وہ بہتر ہوتا تو باقی جو پنجاب سینٹر پنجاب کی قیادت اس وقت جا رہی ہے میڈم یاسمی راشت صاحبہ میں ان کی عزت کرتا ہوں بے پناہ عزت کرتا ہوں لیکن ان میں پولیٹیکل سلیتیں اس لیول کی نہیں ہیں مینجمنٹ کی سیاسی جوڑ توڑ کی سیاسی راکھ رکھاؤ کی جو ہونی چاہیے اور حماد عظر صاحب جو ہیں میری دل میں ان کی بڑی عزت ہے لیکن حماد بھائی ایک اچھے مینجر ہو سکتے ہیں اچھے سیاستدان نہیں ہیں تو یہ اب خان صاحب سے پہلے بھی ایسی بیشمار غلطیاں ہوئیں جیسے چیف الیکشنر کمیشن غلط لگا دیا میرے جیسے اب اندہ بھی بتاتا رہا آئی جی پولیس اس وقت غلط لگا دیا چیف سیکٹری غلط لگا دیا پرنسپل سیکٹری غلط لگا دیا اور میں نے بتایا میری باتیں مسکر آگے خان صاحب سنتے رہے لیکن اسلاح نہ کی اور بعد میں جب انہوں نے پھینٹے لگائے تو پھر سمجھ آگئی کہ یہ جو ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا تھا تو بہرحال اب وقت ہے کہ میں سمجھت ہو کہ اپنی غلطیوں کو اسیس کرنا چاہیے اور دوبارہ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اللہ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کے لیے مل جل کر احسن اگدہ طریقے سے وطن کی خدمت کا باعث بنیں اور اپنے وطن کا نام روشن کریں یہ وطن ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد